بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہائیبرائٹ نظام جو کہ دس سال کے لیے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھائیس تک کے لیے لائے گیا تھا اس کی ناکامی کے بعد اب صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ پلان بنایا جارہا ہے کہ عمران خان کو صدر بنا دیا جائے عمران خان کو با اختیار بنایا جائے ان کو اتنے اختیارات دیے جائیں کہ ان کے پاس وہ مشرف والا جو فرمولا تھا مشرف والا موڈل تھا وہ نافذ کر دیا جائے اس کی پوری پلاننگ جو ہے وہ کیا ہے تفصیلات کیا ہیں کس طرح اس سال کے آخر میں دوہزار بائیس کے آخر میں یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو موجودہ اسمبلیوں سے صدر بنایا جائے اور پھر اگلی جو اسمبلیاں آئیں اس میں دو تہائی اکثریت تحریک انصاف کو دلوا کر ایک بار پھر عمران خان کو صدارت دے دی جائے اور دوہزار اٹھائیس تک یہ منصوبہ چلایا جائے اس کی کیا پلاننگ ہے کیا معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور عمران خان نے حالیہ ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگلے پانچ سال بھی ان کے ہیں اس کی کیا کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اپوزیشن جمعتیں جو تحریک ادم اعتماد لانا چاہ رہی تھی اس میں انہیں کس طرح ناکامی ہوئی پیپلز پارٹی نے کیا کردار ادا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کی معلومات میں ہضافہ ہوتا رہے آپ باخبر رہیں دوستو معاملہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کو حکومت دی گئی عمران خان کو وزیراعظم بنایا گیا تو منصوبہ یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کا کہ ایک ہائیبرائیڈ نظام بنایا جائے گا اور ملک سے جو کرپٹ حکمران ہیں مبینہ طور پر جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے مقتدر حلقے سمجھتے ہیں کہ شریف اور زرداری جو ہیں انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے لہٰذا ان کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا جائے لہٰذا ایک ہائیبرائیڈ نظام لایا گیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھائیس تک کے لیے اور عمران خان کو کہا یہ گیا کہ آپ اگلے دس سال تک حکمران ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ الیکٹیبلز تحریک انصاف میں شامل کیے گئے پرزور لگایا گیا کہ نون لیگ کو نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا جائے اور عمران خان کو ایک ایسا حکمران بنایا جائے جو کہ سارے اختیارات اسی کے پاس ہوں لیکن اس میں وقت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اور اس ہائیبرائیڈ نظام کو بنانے والوں کو ناکامی ہوئی اور انہیں پھر یہ ریلائز ہوا کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سک رہے ہیں لیکن اب تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے آس پاس کے لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اس سال کے آخر میں عمران خان کو موجودہ اسملیوں سے جو 2018 میں منتخب ہوئی ہیں صدر بنا دیا جائے اور پھر اگلے انتخابات جو ہیں ان میں کچھ اس طرح کی قانون سازی کی جائے کہ اس میں دو تہائی اکثریت تحریک انصاف کو ملے اور جو 2023 کی اسملی ہوگی اس میں بھی عمران خان کو 2028 تک کے لیے صدر بنا دیا جائے یہ سارا معاملہ ہوگا ایسے کہ جو صدر عارف علوی ہیں وہ اس سال کے آخر میں اپنے عودے سے مستعفی ہو جائیں گے وزیراعظم جو عمران خان ہے وہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی کریں گے اور پھر اس تائناتی کے بعد آرمی چیف لگانے کے بعد جو وزیراعظم عمران خان ہے اپنے عودے سے مستعفی ہو کر کسی دوسرے شخص کو تحریک انصاف سے وزیراعظم بنوائیں گے اور وہ خود صدر عارف علوی کی جگہ اگلے صدر بن جائیں گے اس منصوبے کے مطابق جو سینٹ اور قومی اسمبلی ہے اس میں تحریک انصاف کو 77 ووٹوں کی برتری حاصل ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملا کر لہٰذا پلان یہ بنایا جارہا ہے کہ عمران خان کو موجودہ اسمبلیوں سے سینٹ اور قومی اسمبلی سے صدر بنوا دیا جائے اور وہ اگلے جو انتخاب ہو اس میں صدر مملکت کے طور پر فائز رہے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ جو ای وی ایم ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کے ذریعے اس کے قانون کو نافذ کر کے اگلے انتخابات میں دو تیائی اکثریت حاصل کی جائے اور اپوزیشن کی جماعتوں کو نوک آؤٹ کر دیا جائے باہر کر دیا جائے اس حوالے سے جب منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار انتہائی اہم ہے اسی لیے امران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے آرمی چیف کی تائناتی خود کریں اور اس تائناتی کے بعد وہ صدر مملکت بن جائیں اور پھر وہی والے اختیارات جو مشرف کے پاس تھے تمام اختیارات صدر ہاؤس جو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا اس کے پاس تھے اس کو منتقل کر دیے جائیں اور امران خان جس طرح مشرف اس ملک کو چلا رہے تھے اسی طرح اس ملک کو چلائیں یہ پلاننگ کا حصہ ہے اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو پلان کرنے والے ہیں یہ صدارتی نظام لانے والے جو منصوبہ بندی کرنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے گا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جائے گا 1973 کا جو آئین ہے اس کو موتل یا اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہی موڈل اپنایا جائے گا جو جنرل پرویز مشرف نے اپنایا تھا اور تمام اختیارات ایوان صدر کو منتقل ہو گئے تھے دوہزار دو میں اسمبلیاں موجود تھی مسلم لی کاف کی حکومت موجود تھی لیکن فیصلے سارے مشرف کیا کرتے تھے اس وقت عمران خان بھی مشرف کی حمایت کرتے تھے لیکن اب وہی مشرف کا نظام تحریک انصاف کے لیے آئیڈیل نظام بن چکا ہے چوبیس جنوری کو عمران خان صاحب نے جب تقریر کی اور اس تقریر کے دوران جب انہوں نے کہا کہ وہ اگر انہیں اقتدار سے نکالا گیا تو وہ خطرناک ثابت ہوں گے انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ اگلے پانچ سال بھی ان کے ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ جب انہیں لائے گیا تھا اس ہائیبرائیڈ نظام کو لائے گیا تھا تو عمران خان کو بتایا یہ گیا تھا کہ آپ اگلے دس سال کے لیے ہیں اسی لیے عمران خان نے کہا کہ اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہیں اور اگر مجھے نکالا گیا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا یہ پیغام ان کا اپوزیشن کے لیے نہیں بلکہ صاف صاف اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھا اور اس پیغام کو دینے کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی جب آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد وہ جو ویڈیو فوٹیجز تصاویر جاری کی گئیں اس میں بظاہر یہ لگا کہ موبائنہ طور پر جنرل کمر جاوید باجوا کی توہین کی جا رہی ہے تذہیق کی جا رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان خود صوفے پر پیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں جنرل کمر جاوید باجوا کو ایک کرسی پر بٹھایا گیا اور اسی ملاقات میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجنبی موجود تھے جنہوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی تصاویر اور ویڈیو جاری نہیں کریں گے جنرل کمر جاوید باجوا کی واضح طور پر یہ ویڈیو جاری کی گئی تاکہ ان کی تذہیق کی جائے انہیں بتایا جائے کہ عمران خان ایک بایختیار وزیراعظم ہے اور وہی فیصلے کریں گے کہ ملک میں کیا معاملات ہوں گے یہ جو پوری منصوبہ بندی ہے تحریک انصاف کے حل کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت ناکام ہو سکتی ہے اگر اپوزیشن کی جماعتیں ای وی ایم پر الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر اعتراض اٹھائیں اور وہ یہ کہیں کہ اگلے جو انتخابات ہیں 2023 کے انہیں وہ اس پر قبول نہیں ہے اگر یہ اپوزیشن کی جماعتیں یہ لاحے عمل اپناتی ہیں کہ اگلے انتخابات ای وی ایم پر نہیں ہونے ہیں تو تحریک انصاف کا یہ منصوبہ ناکامی کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور اگلے جو دو تہائی اکثریت کے حوالے سے تحریک انصاف خواب دیکھ رہی ہے اسے ناکامی ہو سکتی ہے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ جب یہ پلاننگ کی جا رہی تھی تو یہ بھی زیر گوھر آیا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں اسے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے وہ ہر صورت اپنی مدت پوری کرے گی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ دوہزار چودہ میں جب اس وقت موجودہ وزیراعظم عمران خان احتجاج کرتے تھے درنے کرتے تھے کنٹینر پہ وہ مطلبہ کرتے تھے کہ اسمبلیاں جالی ہیں اسے مصطافی ہو جانا چاہیے اسے ختم ہو جانا چاہیے لیکن پھر بھی نواز شریف بطور وزیراعظم تو نہیں رہے اپنی مدت پوری نہیں کر سکے لیکن نون لی کی حکومت نے اپنی مدت پوری کی تھی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک یہی وہ بات ہے جو تحریک انصاف کے ہلکے سوچ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی وزیراعظم مصطافی ہو کے صدر بن جائیں گے عارف علوی صدارت سے مصطافی ہو جائیں گے اور عمران خان دوہزار اٹھائیس تک صدر مملکت رہیں گے لیکن اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ یہ پلاننگ کر رہی تھی کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک لائیں گی لیکن جس طرح سینٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں کو شکست ہوئی ہے جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بل ہے اسے پاس کروایا گیا ہے حکومت کی جانب سے عددی اکثریت جو حکومت ہے وہ اپنی برطری ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اب اس کامیابی کے بعد بھی حکومت کے جو حلکے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے اسے وہ کامیاب بنا سکتے ہیں دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو ترمیمی بل پاس ہوا سینٹ سے اس میں پیپلز پارٹی کا جو کردار تھا وہ بہت مشکوک تھا یوسف رضا گلانی جو کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے سینٹ میں بقاعدہ وہ غیر حاضر ہوئے وہاں پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس وقت ایوان میں موجود نہیں تھے اور بیالیس بیالیس کے ووٹ سے جب یہ معاملہ ایکول ہو گیا برابر ہو گیا اپوزیشن اور حکومت کے بیالیس ووٹ تھے تو صادق سنجرانی جو کہ سینٹ کے چیئرمن ہیں انہوں نے اپنا ووٹ حکومت کے پلرے میں ڈالا اور یہ تیالیس ووٹ اور بیالیس ووٹ سے معاملہ آگے بڑھا اور یہ بل پاس ہو گیا اپوزیشن کے کئی ارکان جو تھے وہ غیر حاضر تھے جو حکومت تھے ان کے بھی کچھ ارکان غیر حاضر تھے لیکن حکومت پور اعتماد تھی کہ وہ یہ بل پاس کر دیں گے اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ اور جو مولانا فضل رحمان ہیں اس ناکامی کے بعد تزوزب کا شکار ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف پیش کی جائے یا نہ پیش کی جائے کیونکہ اب بھی حکومت لگتا ہے کہ طاقت کے معاملات ان کے ساتھ ہیں اور وہ طاقتور نظر آتی ہے وہ ارکان کو خرید سکتی ہے ارکان کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہے لہٰذا اپوزیشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے نون لیگ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طرح یہ جو پوری منصوبہ بندی ہے صدارتی نظام کی حکومت کو اگلے پانچ سال بھی دینے کی وزیراعظم عمران خان کو صدر بنانے کی اور دوہزار اٹھائیز تک اس نظام کو چلانے کی اور اگلا آرمی چیف کی جو تائناتی ہے وہ انتہائی اہم ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان وزیراعظم کے عوضے سے مصطافی ہونے سے پہلے جو کہ منصوبہ بنایا جارہا ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو آرمی چیف تائنات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب عمران خان سے پوچھا گیا تھا کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو انہوں نے کہا تھا ابھی اس کا وقت نہیں آیا نومبر بہت دور ہے دوہزار بائیس انتہائی دلچسپ ہے آرمی چیف کی تائناتی ہونی ہے صدارتی نظام کے حوالے سے فائنل فیصلہ ہونا ہے اور پھر جب دوہزار تئیس شروع ہوگا تو اگلے انتخابات کا ڈنکہ بچ جائے گا اس حوالے سے آپ دوستوں کو کیا رکھتا ہے کہ یہ سارا منصوبہ جو ہے جو کہ اب جنگ اخبار میں ایک حمایت دی ہے تحریک انصاف کے حیدر نکوی صاحب انہوں نے تحریر کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تو وہ کوئی اور کون ہو سکتا ہے کیا وہ کوئی اور نواز شریف بھی ہو سکتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا ہے اگلی ویڈیو تک لی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات